رحمانِ رحیم آج ہم خاجہ میر درد کی پہلی غزل دیکھ رہے ہیں خاجہ میر درد صوفی شاعر تھے باعمل شاعر تھے اور ان کے والد صاحب جو تھے ان کا نام ناصر اندلیب تھا وہ بھی صوفی شاعر تھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت عرفانہ کلام تسلیم رضا جو کچھ مل جائے راضی ہونا اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت ان چیزوں کے اوپر جو ہیں انہوں نے شاعری کی تو کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں کارنامے وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو نیڈر ہوتے ہیں بے باک ہوتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرتے تو جان سے اپنی جو کوئی گزر جاتے ہیں کسی نسبلین کی خاطر کسی مقصد کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں یہ مردوں کا کام ہے یہ بہادر لوگوں کا کام ہے عام لوگوں کا کام نہیں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وہ اپنے نصب العین کی خاطر اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرتے مال ایک طرف لیکن جان سب سے اہم ترین چیز ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں تو وہ لوگ مقصد کی خاطر نصب العین کی خاطر اپنی زندگی کو عظیم بنا جاتے ہیں اور بہت سارے سو مثالیں ہیں کہ دیکھیں ایک عظیم مقصد کی خاطر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا سکرات کو زہر کا پیالہ پینا پڑا ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوشک ٹہنی پہ وارے گئے تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریخ راہوں میں مارے گئے سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی تیرے زلفوں تو مقصد کی خاطر جو لوگ اپنی جان دیتے ہیں تو وہ سینہ تان کے جان دیتے ہیں تو موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے مرنے سے آگے ہی یہ لوگ مر جاتے ہیں موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے جو لوگ اپنی آرزوں کو تمناوں کو خواہشوں کو دل کے پیالے کو ان ساری چیزوں سے خالی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا زندگی کیا موت کل نفسن زائقت الموت ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکنا ہے ہر کسی نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو یہ یوسفی لوگ ہوتے ہیں نا دل کے پیالے کو کیونکہ دل آرزوں خواہشوں کا منبع ہے اس سے ہر چیز خالی کر دیتے ہیں تو پھر وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب جو ہے نا ہم اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی چون مرگ آئے تبسم بھرلا بوست تو ان کے چہروں کے اوپر جو ہے نا ہسی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کچھ نہیں مدہ فقیروں کا درد ہے لا دوا فقیروں کا منزلوں کی خبر خدا جانے عشق ہے رہنما فقیروں کا ایک مدت سے خالی خالی ہے قاسہ التجا فقیروں کا تو یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں یہ درویش لوگ ہوتے ہیں یہ تو موت کے جو ہے نا انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے دل کے پیالے کو خالی کر کے تو دیدہ ادید جو ہو جائے غنیمت سمجھو جو ہے نا دیدہ دید ملاقات جو ہو جائے اس کو کافی سمجھنا چاہیے اپنوں سے پیاروں سے دوستوں سے ملتے جلتے رہنا چاہیے کیوں جون شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں اے اہل بصیرت اے ذرا سوچ رکھنے والے سمجھ رکھنے والے بوجھ رکھنے والے لوگوں زندگی ایک چنگاری کی ماند ہے جس طرح راکھ ہوتی ہے نا تو اس میں تھوڑی سی چنگاری باقی ہوتی ہے یعنی ہر کسی نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے مر جانا ہے اس اہد میں الہی محبت کو کیا ہوا چھوڑا وفان ان کو مروت کو کیا ہوا امیدوار وعدہ دیدار مر چلے آتے ہی آتے یارو قیامت کو کیا ہوا جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا تو انسانوں کو ملنا چاہیے محبت چاہت پیار دید یہ لحاظ ہر چیز ہونی چاہیے کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے کلو نفسن زائقت الموت کلو من علیہ فان ہر کسی نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو بے ہونر دشمنی اہل ہونر سے آ کر موہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں یہ ایک مطلب ایسا سماجی ایک مسئلے کی طرف کیونکہ غزل میں منتشر خیالی ہوتی ہے ایک شئر محبت اداوت کوئی چاہت کوئی اسی مختلف موضوعات میں تقسیم ہوتا ہے تو دیکھیں بے ہونر دشمنی اہل ہونر سے آ کر جو لوگ بے ہونر ہوتے ہیں جن کے اندر صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں استعداد نہیں ہوتی قابلیت نہیں ہوتی جن جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں خوش آمد چاپلوسی کر کے بہت آگے آ جاتے ہیں پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن وہ مرتبہ قائم نہیں رہے رکھ پاتے وہ تو وہ خوش آمد کر کے چاپلوسی کر کے اپنا مرتبہ تو بنا لیتے ہیں لیکن دلوں میں وہ جگہ نہیں بنا پاتے دلوں میں وہ لوگ جگہ بناتے ہیں جن کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو یہ میرٹ اسی چیز کا تو ہے کہ میرٹ کے اوپر اگر ہم فیصلے کریں گے تو ملک ترقی کرے گی دنیا میں بڑا مقام ہوگا اگر میرٹ ہی نہیں ہوگا تو ایسے لوگ آئیں گے خوش آمدی اور ملک کہاں ترقی کرے گا تو دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتے دلوں میں وہ قابل لوگ ہی جگہ بنا پاتے ہیں ہم کسی راہ سے واقف نہیں جنور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں ہمیں تو کوئی رستہ بھی نہیں آتا ہمیں تو کسی راہ کا بھی نہیں پتا تو اے اللہ تو نور نظر ہے ٹھیک ہے تو اللہ نور سماوات والارض اللہ زمین اسمان کا نور ہے اللہ جو ہے نا آپ کی آنکھیں بن جاتا ہے مومن چلتا ہے جسے انسان چلتا ہے ٹھیک ہے اللہ آپ کے دلوں میں بحث جاتا ہے تو جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا سے کرتا ہے دیکھتا ہے اللہ کی رضا سے برے کام نہیں دیکھنے بری بات نہیں دیکھنے چل کے برائی کی طرف نہیں جانا تو اللہ نور سماواتو اللہ رضا اللہ زمین اسمان کا نور ہے تو وہ تیڑے ہتھ ویچ دور ویسائیاں پتلی دا کی زور ویسائیاں پتلی تماشا ہوتا ہے اوپر سے ہلانے والا دور ہلاتا ہے نیچے پتلیاں جو انہوں حرکت کرتی ہیں تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو کچھ وہ کرتا ہے جو کچھ چاہے زندگی دے موت دے عزت دے شورت دے ٹھیک ہے جو کچھ بھی دینا چاہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی رازک ہے تو آہا معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں آہا افسوس جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہماری طرح کے سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائع ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پینہ ہو گئیں یاد تھی ہم کو بھی رنگ رنگ وہ بز بار آیا لیکن اب نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئیں افسوس وہ لوگ جو ہے نا خوبصورت چہرے پری چہرہ لوگ ماہ تعویٰ لے کر دنیا سے کہاں چلے جاتے ہیں آتے ہیں آتے ہوئے آزان ہوئی جاتے ہوئے نماز کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان کے آنے کا جو ہے نا یعنی وقت تو ہے لیکن جانے کا کوئی وقت نہیں لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں کوئی اس محمد کو راز کو حل نہیں کر پایا جو دنیا میں مقملی بستروں کے اوپر سوتے ہیں پھر خاک کا پیوند جو ہے نا خاک کے پیوند کو اوڑ کے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں قبروں میں چلے جاتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تاکہ قیامت نہیں مٹنے کا دلِ عالم سے درد ہم اپنے چھوڑے اثر جاتے ہیں قیامت تک ہماری باتوں میں اثر ہوگا کیوں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں یہ جو ہے نا محبت کی باتیں ہیں ٹھیک ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول کے مقام کی باتیں ہیں یہ ہمارے درد ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں نیکیوں کی طرف آ جائیں بھلائی کی طرف آ جائیں نماز کی طرف آ جائیں ٹھیک ہے اور سخاوت کی طرف آ جائیں تو یہ ساری باتیں تصوف عرفانہ رنگ عرفانہ کلام میرے کلام میں ملیں گی اور ہمارا کلام جو انہ رہتی دنیا تاکہ قائم رہے گا